درشن سنگھ وشیش رپورٹ بادل دے خلاف بگاوت کرتی تی گئی ہے تے اس والوں لگاتار اے مانکی تیاری ہے کہ سکبیر سنگھ بادل نوں استیفہ دے دنا چاہید ہے تا جو اکادی دل دوبارہ تو اپنے پیرا سر کھڑا ہو سکے تے جڑی جڑیاں اگلیاں چونانے جہاں سیاسی طور پر ہو مضبوط ہو سکے ایسے والوں لگاتار میٹنگا بھی کتی ہے جاریاں نے تے دوجہ پاسے انہوں نے شریع اکال تک سہے دے جتے دار گیانی رگویر سنگھ انہوں نے ایک پتر ساوپیا ہے جس دے والوں نے ایک گل ملنیاں کے جنوں اکالی سرکار ہندی سی اتنا او سمیں بہت بڑیاں گلتیاں ہوئی ہیں انہوں گلتیاں دے ویچے او بھی شامل سی گے اس گل کر کے انہوں نے معافی دیتی جاوے ایسے بند ویچے کئی راما چاڑنیاں نے ایک پاسے سکویر سنگھ بادل لگاتار انہوں نے سمانتر میٹنگاں کر رہے ہیں انہوں نے وک 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 ونگز دے نار میٹنگاں ہو رہے ہیں تے انہوں نے سکویر سنگھ بادل دے وشواس پرگٹ کیتا جا رہے ہیں تے ایس بند ویچے دے سکھ چندک نے اوہو اس گل کر کے چندہ کا رہنے کے اکالی دل جیڑی کے پنجاب دی ایک کھیتری پارٹی ہے تے پنجاب دے ہتنا دی گل کرتی ہے سکھاں دی گل کرتی ہے تے اوہو سدا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تے ایس بند ویچے انہوں نے اے بھی کہنا ہے کہ شریع اکال تک سہب دے جتے دار انہوں نے مریادہ انسار جڑی پرپرہ چلی آ رہی ہے اس انسار کاروائی کرنی چاہی دیا ہے تے سکھ لیڈرشپ اکالی لیڈرشپ نے جو گلتیاں کیتی ہے انہوں نے سزا جرور ملنی چاہی دیا ہے تے کیونکہ انہوں نے اے بھی کہنا ہے کہ مہاراجہ رجی سنگھ یا گینی زیل سنگھ سردار بھوٹا سنگھ جہاں ہور بھی بہت سارے لیڈرز نے جنہاں بیچے سرجی سنگھ بٹناڑا نے اوہ لیڈر بھی اتھے آکے معافی مانگ دے رہنے تے انہوں نے تنخواہ لگ دیا رہی ہے نہیں جے کر موجودہ اکالی لیڈرشپ نے بھی اے تنخواہ لگ جانتی ہے تا اوہ دن آج جڑیاں پشتہ چلاپ ہے انہوں نے اوہ پورا ہو سکتے ہیں ایس مند وچ اسی گلوات کیتی ہے ساپ کا میبر پارلیمنٹ تک کا ٹگنٹی کمیشن دے ساپ کا چیئرمن سردار ترلوچن سنگھ انہیں سکھ لیڈرشپ دن آل لمحے سمیتوں جڑے بھی رہنے تے انہوں نے ہمیشہ ایس لیڈرشپ نوں سے دیتی ہے تے اوہو بھی اے چاہ رہنے کے شریع اکال تک سہر دے جتے دارتوں ہون مضبوطی دے نار جڑے گیا ہے کام کرنا چاہید ہے تے ایس سمند بیچے جی میں ہون اکالی دل فسیا ہویا ہے مجدار تے بیچے اوستے بیچے اسنوں کٹنا چاہید ہے تے انہوں نے جو گرد بات ہوئی ہے اوہو سنوں گرد بات سارا جی میں میں دس سے آکے پیچھل کئی دنہ تو جڑے کٹنا کرم پاپرے نے تے کال باگی تڑھا جنہا بچے پریم سنگھ چندو ماجرہ سرجی سنگھ رکھڑا تے خور بڑیاں شکشیتاں کالی دلدیاں اکال تک سہب لیتے پیش ہویا تے انہوں نے مافی مانگی ہے درپا جڑے کال تک سہب لیتے جرسیدار پاپر تسی اس سارے کٹنا کرم کی ملا لیم دیکھو جی بڑی جو خبار آنچ ٹی وی تے تسی دیکھ رہے ہو توڑی چینل آپ دکھا رہی ہے یہ گل ایک سمجھو میں جو سمجھا اپنی طور سے یہ گل عرب ہوئی اکالی دل بوٹا چھوار گیا یہ گل اتنوں ہے کہ اکالی دل ہی سکھا جا ساکھ ہے مقبولیت ہے وہ آل موس ختم ہوگی گالت میں شروع ہوئی کہ پارٹی جو آپ نے انہوں نے سکھا جی نمائندہ سو سال کو آئے انہوں سکھ چھٹ گئے کہ سکھا جے پارٹی آئی گالت تو سی گئی ہے اکالی دل بھی ریوائیو کے میں ہوئے اور بندہ چوندہ ہے کہ پنجاب جے کالی دل بھی لو رہا ہے گل چلی ہو جی ریوائیو تو پر میں بڑا رہا نا کہ بجائے ریوائیو تو پردان بچاؤ مہم بانگی جی بھئی اصل گالتے ہیں بھئی سمجھ نہیں آئی گالتی بھی اکالی دل بچاؤ جی گروپ نے منا لئی کہ پردان بچاؤ ہم چھو او دے کالک جوٹی پھوٹ ہے ہونجری کنان جی وہ اس اسیشو تے ہیں جی جی کہ اکالی دل رو ہے کہ پردان رو ہے جی سو میں سمجھ دا ہاں کہ ہلا میں لوڑ یہ ہے کہ اکالی دل ٹوٹے ہیں یہ اور یہ ان ساری جڑی پہنچ ہے وہ جتہ دار صاحب اکال تک بھی کچھا نہیں چاہ گئی یہ یہ بندے کل گئے یہ سارے بڑے سٹال وارٹ ہے تو ہی بھی جان دے ہو یہ اکالی دل یہ کاؤنٹ کریا جائے تو نائنٹی پرسنٹ او لیڈر سارے کل اتھے چلے گئے یہ اور مگر تو پردان رہ گیا جا دو یا تین رہ گئے ہم 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 سو اصل کال ہے کہ وہ چلے گئے یہ وہ انہیں جا کے جو 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 سکھی کہا ہے کچھ ٹھی لکھتے بھی دیتی معافی نامہ آپ نے آپ سکتے میں سانو سزا لگاؤ یہ بھی کہتا ہے یہ پارٹی اسی پارٹی کا یہ بڑی اچھی ویلکم سپ ہے کہ سیلف کنفیشن ہم ہم بھی کنفیشن گران کر کے انہیں میری یہ جددار صاحب بڑے کیونکہ ہی دی سپریم اتارٹی کہ او چنگا فیصلہ ہونے یہ کرن یہ اکالی دال کے میں بچے یہ مطلب ہونے انڈیویڈیل دی خاطر اکالی دال دا صدانت قربان نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ میری رائج ہے کہ تسی سارے لوگ جنہیں شکتی ہے جددار صاحب کا حصہ ہے یہ پہلا ساڑیاں پرمپرمہ ہے کہ کئی باری اکالی دال جنہیں پردان اکال تک سے بڑائے یونٹی کرائی کئی جددار صاحبہ نے یہ کر چکے یہ تو میری ذہہ ہے کہ جددار صاحب یہ چاند بڑیاں آپسن ہیں یہ کہ نمی ایک اڈاک کمیٹری بنا سکتے ہیں انہیں سارے انہیں توڑ کے اور اڈاک کمیٹری نوکین تسی چھ مینے کام کر کے پرپوزل لے ہو سوال ہے بجائے پردان لاؤن دے کیار پنجان ایکویٹی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہوں نا جے بڑیاں پروزلوں کا لائیاں میں سڑھی ہیں کہ صاحب کا جددار بھائی منجید سنگھ بھائی رپیز جتے دار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جرے بدوان بار بیٹھے ہیں روی اندر سنگھ بیٹھے بار سب تو پرانا کھال سا ہے سار بندیر سیدھی فیملی کیوں سپیک کر رہے ہیں اور بندے دو دو دوے نا جو پالو میرے مطلب ہے کوئی یہ ڈاک کمیٹری بنا دیں کہ پہلا اکالی دل بارے لیاؤ پردان بھی مگر نہ جاؤ جی میں تھے سمجھنا کہ پردان بچان اکالی دل دوبدا جبھے گیا ہے اور دوبدا ساری قوم انوالد ہے میں تھے سمجھ نہیں آئی جدوں جرنیل آردن جرنیل آپ چھڑ جانے ہیں جی میری دیر آئی ہے کہ ہون بال اندھی کوٹ آف اکالتا کا جتے دار وہ اس گلتے اٹھن اور پانتھ دے سایی جڑے وہ سرطاڑ ہیں جسدہ صاحب وہ فیصلہ کرن اور وہ فیصلہ پانتھ دے اور اکالی دل نو بچانا دا کرن جو تسی ایک حل کہی ہے کہ جڑا جسدہ صاحب نو اے فیصلہ کرنا چاہید ہے کہ پانتھ نو بچانا کالی دل نو بچانا اکالی دل دے پردان نو بچانا پرشیتھنو اے لگ دا ہے کہ جسدہ صاحب انہیں سمراتھ ہے لے نہیں یہ قد مصادر چن سنگ جی جی پرمپرہ جسدہ دی جسدہ دار مارچہ رنجیر سے سنو بلا سکتے جن جسدہ داراں نے رایسن پتی کنی زہل سنگ بلایا انڈی بڈی اتحاصل تھی ہے انڈیا دا راشتر پتی کوئی کوٹ دی بلا سیتی لیکن سادے جتے دا ساپنے اونوں بھی بلایا تو تاکت دا تھا جنی تاکت جتے دا کار تسکل ہے شاید کسے اور تارمک آگو کولنے پر وہ اٹھن آپنی پدوی نوں سمالا نا کالتے ہیں کہ اپنی اے نا سوچنے کی میں میں نوں لایا کنے ہیں شرومی بیٹی دا میں ملازمان نا ملازمی کوئی ہوئے ملازم دا راشتر پتی بھی انڈیا دا چیف جسد بھی ملازم ہے پر چیف جسد کیوں فیصلے کر دیا جی جی تو یہ پدوی ہے وہ پدوی نوں سمالا نا اور فیصلہ ندار ہو کے نرپک ہو کے قوم دے اتح کرن نہ دے کسے انڈویجول والوے کن جے کر انڈویجول وال نہیں دیکھتے ہیں گے پر اے دے بچے کہ ایوی گا رہ گی ہے کہ ہن جس ترکے دن آڑا انہ نے چار گلپیاں منیا نے تے ایس دے لئی کوئی اے نا جڑے لیڈر نے چاہے ہو سکبیر سنگھ باغلہ ہے جان جڑے باقی تڑے نے اے نا کوئی سجادہ ملنی چاہیے دی ہے جرور میں دیکھا نا دیکھو یہ جو ملازم لگیں جسد جی میں پارلیمنٹ میمبر رہے ہیں میں یہ پارلیمنٹ نے جی جدوں دیرہ سچا سوڑا نہیں کیتا سی میں بولیا اس کہ یہ سارا دیش میں خطرہ ہے جو کر رہے ہیں یہ دیش میں سوال ہے کہ ادھوں وڈرہ گناہ کوئی کرسے تھا جو انہیں کیتا جی تو انہوںینہ نے معاف کیتا جی کیس میں دراک کیتا ہے اور چڑھو جن نے اکانی ایمہلے ہیں معاف خودے میں انہوں نے کہنا نہیں چاہیے دی کیونکہ تسی بھی میرا نان لیا ہے کہ میں بادل سا سارے اکانی ایمےلے سخبیر سنگھ بادل لے کے سچے سوڑے دیرے دیرے اتھو محق دکا کے لیا ہے یہ ایک پوائنٹ آیا ہی نہیں کہ وہ سیلیکشن ہے چاہیے انہوں ماب کرن کو بار سارے احمد انہوں لے کے سر سے گئے اور بابا جی تو حشیر واد دوا ہے یہ اکالی دال ہے یہ جی ایک اور بھی گلے ہے کہ جدو سخبیر سنگھ بادل بھی اس گلنوں کنفیس کر دیا وہ بھی کہنے دے تو جانے ان جانے گلتی ہوں یا نہیں پر جیڑیاں اپا انہ چارہ گلتی انہوں دیکھئے تھا جانے ان جانے کی طرف گلتی ہوں ان جانہ لے گلت ہے یہ گناہ ہوئے یہ نوئنگ لی ہوئے یہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ان پارسی جی میں پڑے آنی ہم اٹھا لگ گیا سینی نو لانا دی جی یہ کو گناہ کی کڑا گناہ دی سی ہے جی جی جنے بھی یہ لیڈرشپ پر جڑی باقی ہوئی ہے یہ اصل دے ویچھے یہ سا سارے گناہ دے ویچھے آپ نے آپ نے ہوتا ہے کہیں دی ابھی اسی شامل سیگے پر یہ یہ گلنے ایسران نہیں لگ دی ہے کہ جاتاک تا ستا سیگی اوضو تک چھپ رہے تے آج کالی رلدے ہڑا تا مارے ہوئے نہیں تے اس گل کر کے بلکل سچ میں اتنا ساری لیڈرشپ انہوں سزا دیو یہ سزا ماسٹر تارہ سے انہیں پانڈے مانجے شاندپتے سے انہیں بھی مانجے کنے نہیں مانجے برنالے نوں بن کے اتنا جتے دارنے کھم نال رسی نال بنتا سی بوٹا سن پر پہنٹی دن پٹی با کے میاپنا دیا ہندوستان کی کمیاں جی اس کر کے سزا دی سزا دی سزا دی میں نہیں کہہ رہے کسی نو ماپ کرو سارے انہوں دیوے سارے دوشی ہیں سوال ہے اکالی گل دے اوہ وزیر جڑے سکبیر دے نال سان وہ بھی تو انہیں پہنچی جی جی اوہو ہن تک سجے خبے بیٹھ دی رہے نے تو آج توٹل لیڈرشپ ذموار سی پر حجر بھائی کیونکہ ایک گل ہوئی سمجھ نہیں ہے اکالی گل اپنا ڈیموکریسی ہے ہے نہیں ڈکیٹرشپ ہے یہ سب روپت ہے جی ڈکیٹرشپ بھیڑی ہے اور ایسٹی پیسی دیوے لاغو ہے جی 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 ایسٹی پیسی پہ لاغو انہوں نے نہیں کرائی نا جی تو ماپ کرائیا بادل صاحب نے کروایا ایک ہو رہا ہے رکبانہ جی سیار دیتے ہیں ہاں جی لاغر بھی لگیا تے اے دے نال نالے اے بھی تو ہے کہ جے کر صاحب کا کھال تک جددار ہے وہ بھی دوچھی ہے جی جی جنہ جتے دارہ نے اے حکم کریا وہ بھی دیا اے دی پیسی پردان جی مرنو پرانک بھی انہوں سزا دے ہو سکتی ہے جی جی دکھلے ارد کرو نا دوچھی دکھلے ارد کرو سارے انہوں جی جی تاکہ ساری کون پتا لگے بھی سارے پانڈے مانج رہے جی تے اے دن آن نال جڑی آن وڑے سمیدے وچھے کی رانڈیتی ہونی چاہیدی ہے جی دے وچھے تسی یہ تک گلکی ہے کہ شریعہ کال تک صاحب دے جددار رہونا نو سخت قدم اٹھونا چاہید ہے کیونکہ ایک ہے پردہ نہیں یہ سخت بیکوس یہ سخت نہیں ہے یہ قوم دے ہیتے چاہید جی جی سوال ہے سختی نہیں جددار صاحب قوم دے سرپرست بنن آپ نی پدویدہ لیاز بیکھر میں پدویدہ لیتے بیٹھا ان قوم نو یہ لوڑ ہے وہ گیا ہوں بہت ایسی کو گلتی کی اور میں بڑے بچے ایسے لئے قوم دی دوگ دا دور کون کرا سکتا ٹھیک یہ آپ نے کٹھے ہو جی دے یونٹی ہو رہی نہیں اور کون کرا ہوئے جی جددار صاحب کرن پاکی جددارہ نمولان اور ترانت کرن سردرش کو تسی یہ گلوات سنی ہے تھنو اس گلو دا انتاظہ لگ گیا ہوگا کہ آخر کار جڑی اکالی لیٹرشپ ہے اس نوں کٹن دے ویچے شریع اکال تک صاحب دی بڑی پو مکا ہو سکتی ہے کیونکہ اے سمیں جے کر اکالی دل پوری طریقے نال جس طریقے نال نگاہ آرول گیا ہویا ہے اتھو نا ابریات تا آن وائے سمیں دے ویچے سکھا دی کوئی بھی نمائندہ پارٹی نہیں رہ جائے گی سو اے سیگی آجدی رپورٹ کانون کے سہور بھی شیدیتے کل بات کریں گے انہوں تک ملو دیا گیا سس سکال